اسلام علیکم میں ہوں معظم فخر میں اپنے وی لاغ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا ہمارا موضوع ہے گلگت الیکشن اور اس کے سیاسی مضبورات ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ دنوں کے اندر تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین نے گلگت کے اندر پوری انتخابی مہم چلائی پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم کی قیادت بلاول بٹو نے کی جبکہ مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کی قیادت مریم نواز شریف نے کی جبکہ پی ٹی آئی کی انتخابی مہم کی قیادت وفاقی وزیر ازاد کشمیر سردار علی عبین گنڈاپور مراد سعید اور زلفی بخاری نے کی ان انتخابات کے اب تک نتائج سامنے آ چکے ہیں جس میں ازاد امیدوار اور پی ٹی آئی نے سبکت حاصل کی جبکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ وہ کارکردگی نہیں دکھا سکی جس کی ان کو توقع تھی اب ہم اس صورتحال کا تھوڑا سا جائزہ لے گے کہ وہ کیا صورتحال تھی جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکی سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اپنی سیاسی مہم کا آغاز کیا اور بلاول بھٹو نے کراچی جلسے کے بعد پندرہ دن گلگت کے اندر قیام کیا اور اپنی برپور انتخابی مہم چلائیں اس انتخابی مہم کے دران انہوں نے بی بی سی کو ایک دھماکہ خیز انٹرویو بھی دیا جس کے اندر انہوں نے نواز شریف کے سیاسی بیانی سے تھوڑا سا فاصلہ اختیار کیا اس سیاسی فاصلہ اختیار کرنے کو حکومتی زومہ یہ کہتے ہوئے سنے گئے کہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم سے فاصلہ اختیار کیا اس فاصلے کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو گلگت کے اندر انتخابی مہم چلانے میں اگرچہ بہت زیادہ آسانی بھی ملی اور ان کو وہ سپیس بھی ملی لیکن اگریسیو موقف سے دوری کی وجہ سے ان کو وہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے جس کی ان کو توقع تھی دوسری جانب مسلم لیگ نون مسلم لیگ نون نے اگرچہ گلگت کے اندر انتخابی مہم اس طرح چلانے کا فیصلہ نہیں کیا تھا لیکن بلاول کی بھرپور انتخابی مہم کے بعد انہوں نے گلگت کے انتخابی میدان میں کونتنے کا فیصلہ کیا اور مریم نواز نے وہاں پر انتخابی مہم چلائی مسلم لیگ نون کو اس انتخابی مہم کے دوران جو سب سے بڑا سیٹ بیک ملا وہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی جانب سے وہ انٹرویو تھا جس انٹرویو کے اندر انہوں نے اپنی پارٹی کے سیاسی بیانیے سے دوری اختیار کی یعنی انہوں نے اس انٹرویو کے اندر گلگت کے اندر اپنے انٹرویو میں یہ کہا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی جا سکتی ہے یہ وہ بیانیاں تھا جس نے مسلم لیگ نون کے بنیادی بیانیے کی نفی کر دی مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے مختلف اپنی تقاریر کے اندر یہ واضح موقع پہ اختیار کیا تھا کہ پاکستان کے اندر ریاست نہیں ہے بلکہ پاکستان کے میں سٹیٹ ابابو دی سٹیٹ بن چکی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ووٹ کو وہ ویلیو نہیں مل رہی جو ویلیو پاکستان کے اندر اس ووٹ کو ملنی چاہیے یہ بیانیے کو اگرچہ عوامی سطح پر کافی پذیر آئی ملی اور اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو خاص سے سپورٹ بھی آسل بھی انہوں نے اس پر بڑے جلسے بھی کیے لیکن اس نکتے سے ہٹنے کی وجہ سے مسلم لیگ نون کا جو ووٹر تھا اس کے اندر تھوڑا سا وہ شیخ واس کا کانفیڈنس پی ایم ایل این پر اور وہ اس سے دوری اختیار کی تیسری جب آجتی ہے پاکستان تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف نے اگرچہ اچھی کارکردگی دکھائی ہے گلگت کے اندر لیکن یہ کوئی زیادہ حیرانی کی بات نہیں ہے کیونکہ اگر ازاد کشمیر کو دیکھا جائے یا گلگت کو دیکھا جائے یہ وہ ایریاز ہیں جن کے تمام تر مفادات وفاقی حکومت سے جڑے ہوتے ہیں لہذا جو حکومت وفاق کے اندر اپنی حکومت میں ہوتی ہے اسی کی حکومت ازاد کشمیر یا گلگت بلتستان میں مارز وجود میں آتی اگر آپ گزشتہ تین ادوار دیکھیں تو پیپلز پارٹی کے دور ازاد کشمیر کے اندر بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور گلگت بلتستان کے اندر بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اسی طریقے سے جب نون لی کی گورنمنٹ آئی تو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آزاد کشمیر میں بھی قائم ہوئی اور مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ گلگت بلتستان میں بھی قائم ہوئی اسی طریقے سے اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اور ابھی آزاد کشمیر کے الیکشن ہونے والے ہیں اور گلگت کے الیکشن ہوئے ہیں تو اس کے اندر پی ٹی آئی نے اکثریت حاصل کی ہے اور شنید یہی ہے کہ وہ آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ ملا کر آسانی کے ساتھ گلگت کے اندر اپنی حکومت قائم کر لیں گے اگر ان الیکشنز کا اگر ہم اور تھوڑا سا گہرائی میں تجزیہ کریں تو یہ تینوں سیاسی جماعتوں نے اپنے انتخابی مہم صرف ایک نکتے پر مرکوز رکھی وہ تھی گلگت کو صوبہ بنانا اور اس کو صوبہی خود مختاری دینا تینوں سیاسی جماعتوں نے گلگت کے عوام کے جو بنیادی مسائل تھے اس سے نفی اختیار کی اور بنیادی مسائل کے اوپر تینوں انتخابی سیاسی جماعتوں نے اپنے انتخابی مہم کے دوران وہ توجہ نہیں دی جو گلگت کے عوام کا بنیادی ضروریات ہیں لہذا جب کنٹسٹنٹ جماعتیں وہ نقاط پر بحث نہیں کریں گی تو دیگر جو قوتیں ہیں وہ اپنا کام ادا کریں گی اسی طریقے سے جب وفاقی حکومت سے ہی ان کے چونکہ تمام مفادات وابستہ ہیں لہذا انہوں نے اپنا وزن اس پلڑے میں ڈال دیا اگر دیکھا جائے اس پر تھوڑا سا اور اگر ہم گہرائی میں دیکھیں تو گلگت کو صوبائی خود مختاری ابھی ملنا بہت دور کی بات ہے اگرچہ یہ انتخابات ہوئے ہیں اور یہ بھی اعلان کیا گیا کہ یہ اسمبلی بنتے ساتھ ہی اگلی دفعہ اس کو صوبے کا مکمل درجہ پانچمیں صوبے کا درجہ دے دیا جائے گا اور کومن مشترکہ بفادات کانسل کے اندر جو کل کا اجلاس تھا اس کے اندر بھی اس حوالے سے کوئی بات اگرچہ نہیں ہوئی لیکن یہ بھی پروسس تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا گلگت کے عوام کو ان انتخابی نتائج سے کیا ملا یہ سب سے اہم سوال ہے گلگت کے عوام کو اس الیکشن کے نتائج میں صرف ایک چیز ملی وہ یہ کہ انہوں کی تمام سیاسی جماعتوں نے گلگت پر فوکس کیا گلگت پر فوکس کیا وہاں پر قیام کیا وہاں کے عوام کے ساتھ براہ راست رابطہ کیا لیکن اس سے اگر ان کے مسائل حل ہوں گے تو اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آرہی مجھے نہیں نظر آرہا کہ ان کے بنیادی مسائل حل ہوں گے تیسری چیز وہ کس چیز کو فالو کرتے پی ایم ایل این کا بیانیاں اتنا سخت ہے کہ وہ خود ان کی جماعت پر بھاری پا رہا ہے پیپلز پارٹی کی حمایت کی نہ کرنے کی بنیادی وجہ جو میری سمجھ میں آرہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس سندھ کا موڈل موجود ہے سندھ کے اندر اگرچہ وہ کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پائے گزشتہ تین ادوار کے اندر لہٰذا گلگت کے لیے وہ کچھ زیادہ اچھا موڈل ثابت نہیں ہونا تھا اور اگرچہ پی ٹی آئی کبھی گورننس کا موڈل وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے لیکن شاید ان کے لیے اپنے ضروریات کے لیے انہوں نے اس موڈل کا انتخاب کیا عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ نتائج صرف حکومت کے لیے ہی خوشکن ہیں جبکہ عوام کے لیے اس کے اندر کوئی فائدہ نظر نہیں آرہا یہ بھی ایک الیکشن ہے الیکشن ہو گیا اب دھاندلی کا بھی شور مچ گیا کوئی کہتا ہمارا ووٹ چورایا گیا کوئی کہتا ہم انتخابی مہم چلائیں گے لیکن سوال بہت بڑا سوال وہ یہ ہے کہ یہ لوگ عوام کے لیے کیا کر سکے ہیں اور کیا کر پائیں گے اور اگر ان کی ڈیلیوری کا عالم یہی رہا تو لوگ ایک دن یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گے کہ ان تلوں میں تیل نہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ